ملک بھر سے زائرین کی جوکدہ جوکامد مزار پر چادریں چڑھائی جا رہی ہیں درود و سلام کے نظرانے پیش روح پرور مناظر ملک بھر سے آئے معروف ناتخوانوں نے عقیدت کے پھول نیچھاور کیے زائرین نے چراغ روشن کیے عقیدت مند منتیں مانگ رہے ہیں آج رات اختتامی دعا ہوگی داتا دربار کے سماحال میں کوالی کی محفلیں معروف کوالوں نے نظرانے عقیدت پیش کیا دھولچیوں کا بھی اپنی محبت کا اظہار عقیدت مندوں کی دھمال دھود کی روایتی سبیل سے لاکھوں افراد مستفید لنگر کا بھی وسی احتمام دیسی گھی کے حلوے کی پانچ سو دیگیں تیار زائرین اور عقیدت مندوں کی سیکیورٹی کے لیے فول پروف انتظامات تین ہزار سے زائد پولیس اہلکار ڈیوٹی پر معامور ہیں ایک ہزار بیٹ کے بڑے حسبتال کی تعمیر کا آغاز آئی ڈیپ آتھارٹی نے کانچیکٹر سے ویڈز طلب کر لی کوٹ لکپت منڈی کی ایک سو چودہ کنال ارازی پر سولہ منزلہ حسبتال بنے گا جنرل حسبتال کی تعمیر پر پانچ ارب اکیابن کروڑ روپے لاغت آئے گی لاہور کی دو ازلا میں تقسیم تو نہ ہوئی شہر کو نو تحصیلوں میں بانتنے کی تجویز آگئی بورڈ آف ریونیو نے نئی تجویز تیار کر لی ممکنہ تحصیلوں میں شاہدراب واہگا ٹھوکنیاز بیک اور کانہ شامل پولیس کی چھے ڈیویجنز کی تعداد بڑھا کر نو کرنے کی تجویز میٹرپولیٹین کارپریشن کا موجودہ سٹیٹس بحال رہے گا کنٹرولڈ ایڈیا میں پلاتوں کی چانسفر پر فکس فیس ختم پلاتوں پر چودہ ہزار کی بجائے ڈی سی ریٹ کا ایک فیصد وصول کیا جائے گا ایڈیا میں گفت شدہ پراپرٹیز پر دس ہزار فی مرلا فیس آئید ہوگی ایڈیا نے چانسفر فیس کو ڈی سی ریٹ سے منسلک کرنے کا فیصلہ کر لیا جی پی اے کی پابکیشن فیس ڈبل جبکہ کاغذات کی کاپی کی فیس افہ فیس دو سو سے بڑھا کر ایک ہزار کرنے کی تجویز آٹے کی قیمتیں آوٹ آف کنٹرول چکی کے آٹے کی قیمت میں آٹھ روپے کلو اضافہ ایک سو سولہ روپے میں فروخت چکی کا ایک بناٹا تین سو بیس روپے اضافے کے بعد چار ہزار چھ سو چالیس روپے کا ہو گیا شہری سستے آٹے کے حصول کے لیے دربدر بجلی کی قیمت میں پھر سے اضافے کی تیاریاں فیج یونٹ 21 پیسے مہنگا کرنے کی سفارش سی پی پی اے نے نیپرا میں درخواست جمع کرا دی سمات 29 سپتمبر کو ہوگی اضافہ مہانہ فیول ایجیسمنٹ کی مدبن کیا جائے گا رہائشی اور کمرشل امارتوں کو لینڈ ریکارڈ سسٹم میں لانے کا منصوبہ اربن لینڈ ریکارڈ سسٹم کے لیے عالمی بینک سے 25 عرب کرز لیا جائے گا الڈی اے کا پارک اینڈ رائیڈ پروجیکٹ 20 سالہ لیز پر دینے کی سفارشات فیمیٹی نے 20 برس کے لیے لیز کرنے پر ریونیو کا تخمینہ 51 عرب لگایا ہے سلام متاثنین مشکل میں ہیں ہمیں بڑھ چڑھ کر ان کی مدد کرنا ہوگی ضرورت مندوں پر پیسہ خرچ کرنا اللہ سے ہی تجارت کرنا ہے گروپ لیڈر اپٹما گوہر اجاز کا پاکستان ڈویلپنٹ نیٹورک کے تحت تقریب سے خطاب کہا چہدری محمد سرور نے اللہ کی راہ میں کام کرنے والوں کو ایک کر دیا تقریب میں چیرمن اخوت فاؤنڈیشن ڈاکٹر امجد ساکیب سمیت دیگر شخصیات کی بھی شرکت دینگی کے بعد جاری مزید 62 نئے مریضوں کی تصدیق حسبتالوں میں دینگی کے 149 مریض زیر علاج روانسال لاہور میں دینگی کے 1277 کیس ریپورٹ ہو چکے ادھر ڈیپٹی کمیشنر محمد علی کی زیر صدارت انصدادی دینگی پر اجلاس پیر سے دینگی آگاہی مہم بھرپور انداز سے چلانے کا فیصلہ شہر کے سب سے بڑے میوہ سبتال کے ڈاکٹرز تنخواہوں سے محروم 150 پی جی آرز کو دو ماہ سے وظیفہ نہیں ملا ینگ ڈاکٹرز نے او پی ڈی میں ہر تعلق کر دی مریضوں کو مشکلات صدر وائی ڈی پنجاب ڈاکٹر مدسر اور ڈاکٹر ابو بکر کا ایڈ ہاک ڈاکٹرز کو مستقل کرنے کا مطالبہ سروسیز حسبتال کے ایم اجنسی میں دو کلر ڈویل پر الٹرا سونڈ مشینوں کو تعلق پرانی الٹرا سونڈ بلیک اینڈ وائٹ مشین فعال معمول کے مریضوں کے ساتھ دینگی کے مریض بھی الٹرا سونڈ کے لیے خوار پائیوٹ لیپ جانے کے مشورے پر بزرگ شہری پھٹ پڑا وزیر اعلیٰ کو دعایاں اپنی گجرات واسطے بطی کروڑ رپیہ خوبصورت بنان لیتا ایتھے چار مشینہ نے الٹرا سونڈ دے سکتا ایک دردی تری حکومہ تھا کینسر کے مریضوں کو مفتدویات کی فراہمی کے لیے بجٹ جاری کر دیا گیا محکمہ خزانہ نے میوہ سبتال کو تیس کروڑ پینتیس لاکھ کا بجٹ جاری کر دیا گرانٹ سے مستحق مریضوں کو مفتدویات کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی ایوان وزیر اعلیٰ اور بیرو روکیٹس کا صاف پانی کمپنی کی گاڑیوں پر ہاتھ صاف درجنوں گاڑیاں واپس دینے سے انکار پنجاب آبی پاک آتھارٹی کا مجبوراں افسران کے لیے گاڑیاں کرائے پر لینے کا فیصلہ بائیس گاڑیاں ایک سال کے لیے کرائے پر لی جائے گی ایکسائز کے آئی ٹی ماہرین کی ادم توجہی گاڑیوں کا ڈیٹا غیر محفوظ موٹر برانچ ڈیفنس باغبان پورا میں گاڑیوں کے کارڈ نمبر تبدیل انسپیکٹر نے شناکتی کارڈ کی تحصیح کی آڈ میں گاڑیوں کی ملکیت تبدیل کی ڈیریکٹر موٹرز لاہور نمان خان نے انکوائری کا حکم دے دیا حکومت ایک ماہ میں ریونیوں کے حداف حاصل کرنے میں ناکام روانسال کے پہلے ماہ میں اکتالیس عرب کا ریونیوں جمع کرنے کا حدف تھا صرف تئیس عرب ہی جمع ہو سکے روانسال پانچ سو عرب کے صوبائی محاصل جمع کرنے کا حدف مقرر بوڈ آف ریونیوں نے سات عرب اکیانوے کروڑ کی بجائے تین عرب جمع کی موٹر سائیکل سوار چیفک پولیس کے نشانے پر تین عرب کے حدف کے لیے چھبیس کروڑ کے چالان کارٹ ڈالے چیفک پولیس نے موٹر سائیکل سواروں کو ٹارگٹ کیا ستر فیصد چالان موٹر سائیکل سواروں کے ہوئے پنجاب حکومت کا اساتیزہ کے تبادلوں سے پابندی اٹھانے کا فیصلہ دیومبر سے آن لائن درخواستیں دی جا سکیں گی ادھر میٹرک میں ساٹھ فیصد سے کم نتائج دینے والے اساتیزہ کے خلاف کاروائی کھٹائی میں پڑ گئے ایڈوکیشن آتھارٹیز نے خراب نتائج والے سکولوں کو ریکارڈ ہی نہیں بھیجا پنجاب پولیس میں نئی بھرتی ہونے والی لیڈی کانسٹیبل اور کانسٹیبلز کا انتظار ختم آٹھ ہزار سے زائد اہلکاروں کو چھبیس سپتمبر سے تربیت دی جائے گی بنیادی کورس کے لیے چیننگ سکولز میں ریپورٹ کرنے کا حکم ادھر جیلوں میں ملاقاتیوں کے لیے انتظار گاہوں میں پنکوں کی جگہ اے سی لگانے کا فیصلہ تعلیمی اداروں کو منشیات سپاک کرنے کے لیے سخت قانون سازی کا فیصلہ پنجاب کنٹرول آف ناکوٹیکس سبسٹینس ایکٹ دوزار بائیس کا مصابدہ تیار منشیات کی خرید و فروخت اور استعمال پر سزائیں بڑھانے کی تجویز کم از کم سزا دو سال زیادہ سے زیادہ سزا عمر قید دی جائے گی وزیر اعلیٰ پنجاب نے قانون کو جلد حتمی شکل دینے کی ہدایت کر دی عبداللہ سنبل نے چیف سیکیٹی کے عہدے کا چارٹ سنبھال لیا عبداللہ خان سنبل فائنانس اور ایڈمنسٹریشن کا وسیع تاجر بارکتے ہیں ادھر کیپٹر ایٹائیڈ اسد اللہ خان کو ایڈیشنل چیف سیکیٹی کا اضافی چارٹ مل گیا ایڈیشنل چیف سیکیٹی شہریار سلطان اور سیکیٹی زرات علی سرفراز حسین کو او ایس ٹی بنا دیا گیا گورنر پنجاب علیق الرحمن سے سپین کے صفیر کی ملاقات دو طرف اتجارت ثقافتی تعلقات کو فروغ دینے پر اتفاق جوزے ڈی اور ای کا کہنا تھا کہ پاکستان کے ساتھ ثقافتی تعلقات کو فروغ دیں گے آئیں سب مل کر سلاب زدگان کی مدد کریں ہیڈ آفیس میں سیٹی نیوز نیٹورک کا امدادی کیمپ جاری خدمت کے مشن میں آپ بھی آگے بڑھئے سیٹی پورٹی ٹو کا ساتھ لیجئے وزیر ایال پنجاب جہودی پرویز الہی سے سیاسی اور کاروباری شخصیات کی ملاقاتیں سلامتاثرین کے لیے اڑھائی کروڑ کا چیک دیا عثمان دار، کیسر بریار اور سلنگ بریار سمیت دیگر شخصیات نے ملاقاتیں کی سیالکورٹ انٹرنیشنل ائرپورٹ لیمیٹیڈ نے دو کروڑ کا چیک دیا کیسر بریار نے پچاس لاکھ روپے دیئے ایپٹوما کے نو منتقب اہدے داروں کے ناموں کا اعلان عاصف انام مرکزی چیئرمین اسرد شفی وائس چیئرمین ہوں گے حامد زمان چیئرمین نارڈرن زون لہمان نسیم سینئر وائس چیئرمین اور نوید احمد وائس چیئرمین منتقب گروپ لیجر ایپٹوما گوہر اجاز نے ناموں کا اعلان کیا ڈالر کے ریٹ کو مصنوع اقرار دیتے ہوئے کہا دعا کریں کہ معیشت کا پہیہ چلتا رہے پاکستان کی ترقی کے لیے اب واحد راستہ ایکسپورٹ میں اضافہ ہے سیکیئرٹی سہت عمران سکندر بلوچ کی زیر صدارتی جلاز پاک میڈیکا ہیلتھ ایکسپو پر تبادلے خیال کیا گیا سی او پنجاب انویسمنٹ اینڈ ٹریڈ بورڈ جلال کمال سپیشل سیکیئرٹی پرائمری ہیلتھ کے سالحہ سعید کی شرکت متعلقہ افسران کی ایکسپو کے انتظامات پر بریفر ایم این اے افضل کھوکھر کی کھوکھر پیلس میں کھلی کچہری این ایک سو پینتیس کے عوام کے مسائل سنے میاں بلال چہدری انعام بھولر چہدری انتظار سردار احمد تور چہدری محمود بھی موجود تھے این اے ایک سو ستائیس باگبان پورا آفس میں پیٹی اے راہنماؤں کی کھلی کچہری وائس ٹیرمن واسا شیخ امتیاز محمود نے شہریوں کی شکایات سنی مسائل کے حل کے لیے موقع پر احکامات دیئے شیر شاہ روڈ پر ارسداتہ دربار کی مناسبت سے محفل ناتخوانوں نے عقیدت کے پور نیچاور کیے ایم این اے علی پرویز ملیک ایم پی اے خواجہ امدان نظیر چہدی شہباز احمد شریک شیخ فہیم آمی رضا خورم مغل سمیر دیگر شخصیات بھی شریک گھڑی شاہوں میں ارسداتہ علی حجبیری رحمت اللہ علی کے موقع پر سو پاؤنڈ کا کیک کاتا گیا آل پاکستان پانچ سگریٹ ایسوسییشن نے احتمام کیا زائرین کی پرتکل خانوں سے دوازے وسیم علی حاجی ایوب ولی زاہد محمد ندیم سمیر دیگر شریک ہوئے یونیورسٹی کے اساتیزہ اور طلبہ کے لیے تین ہزار کی سکولرشپ برطانیہ کا ماسٹر اور پی ایس ڈی سکولرشپ کا اعلان طلبہ کو ایم اے اور ایم فل کی سکولرشپ ملے گی اساتیزہ کے لیے پی ایس ڈی سکولرشپ مختص اٹھارہ اکٹوبر تک اپلائی کیا جا سکتا ہے پرائیویٹ سکولز ایسوسییشن کا کہانہ نو میں اجلاس انتظامی امور میں درپیش مسائل اور ان کے حل پر تبادلہ خیال کیا گیا صدق پرائیویٹ سکولز ایسوسییشن غلام ابباس کمر شیب خان یا امین کی شرکت انٹرنیشنل شوتو کان کراتے ایسوسییشن کے زیر احتوام تقریب تقسیم انعامات حمزہ یوسف، مواز یوسف اور عریبہ آمیر نے بلیک بیلٹ حاصل کی طلبہ نے اپنی مہارت کا عملی مظاہرہ بھی پیش کیا اور گورنرز کپ گولف ٹورنمنٹ کا دوسرا روز ملتان گولف کلپ کے سادھ حبیب نے ایک سو چونتیس پوائنٹس کے ساتھ پہلی پوزیشن حاصل کر لی لاہور جمخانہ کے فرید مانی کا ایک سو سنتیس نیٹ سکور کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہے چیمپینشپ کا فائنل ڈاؤنڈ اتوار کو ہوگا